بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید دوستو آپ کے ساتھ لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کی مجودہ صورتحال اور آج مارکیٹ کے اندر کیا ریٹس ہیں کیا چر رہے ہیں کونسی بوکنگ جو ہے وہ کس بوکنگ کے ٹریکٹر جو ہے وہ ڈلیوری مر رہی ہے اور صورتحال جو ہے وہ کیا ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائ مات مل سکے تو دوستو اگر آج جمعیرات کی بات کی جائے تو آج دوستو مارکیٹ جو ہے وہ بلکل خالی ہے مارکیٹ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کسٹمر نہیں ہے سوائے ایک دو دو جو ہیں وہ ٹریکٹر بک کروانے آئے ہیں اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر کوئی بھی کسٹمر کوئی بھی زمیدار کوئی بھی کسان آج مارکیٹ کے اندر نہیں آیا ٹریکٹروں کی قیمتیں بندنے کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ٹریکٹر کھڑے ہو ہیں لیکن سیل ان کی جو ہے وہ رک گئی ہے اگر مارکیٹ کے اندر وارد کی جائے تو پہلے کھبریں چل رہی تھے کہ ریٹس جو ہیں وہ بڑھنے والے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے شاید یہ جو ہے وہ رلیف پیکج دے دیا گیا ہے کہ اب ٹریکٹروں کی قیمتیں جو ہے وہ انہی جگہ پر مستاقم ہوگی اور دوسری جانب چونکہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی بجائے جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے اور ڈالر کی قیمت اگر بڑھ جاتی تو ٹریکٹروں کی قیمت مزید بڑھ جانی تھی جس سے ہمارا جو کسان تھا اس کے لیے مزید پریشانیاں بڑھ جانی تھی تو بہت ساری خبریں سن رہے تھے کہ ٹریکٹر کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے لیکن اس طرح کی جو ہے وہ کوئی بھی بات اب مارکیٹ کے اندر نہیں ہے بلکہ ٹریکٹر جتنے بھی ہے وہ اپنی پہلے والی ہی قیمتوں پر فروخت ہو رہے ہیں اگر بکنگ پرائس کی بات کی جائے تو کمپنی سے جو ہے وہ ٹریکٹر بک ہو رہے ہیں پہلے کمپنی نے بھی روک دیا تھا ٹریکٹر بکنگ نہیں ہو رہی تھی اور ڈلیوری جو تھی وہ بھی لیٹ ہو گئی تھی لیکن اب تقریباً جن لوگوں نے پرانے بکنگ جن کی تئیس لاکھ ستاسیز آرپیا بکنگ ہوئی تھی ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈلیوری مل رہی ہے اور ان لوگوں کے جو ٹریکٹر ہیں وہ مارکیٹ کے وہ ڈلیوری وہ کمپنی سے جو ہے وہ باہر نکر رہے ہیں اس کے بعد نئے ٹریکٹر جو ہیں وہ بک ہو رہے ہیں جو تقریباً جو ہے وہ کموں بیش ہے بیس سے پچیس دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو ڈلیوری ملے گی اگر دوستو مارکیٹ کے اندر ٹریکٹروں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے دو سو چالیس کی ہم بات کرتے ہیں اٹھارہ لاکھ چورانوے ہزار رپیا بکنگ پرائیس ہے چونکہ یہ مارکیٹ کے اندر سیل اس کی کم ہو گئی ہے اور اس کی مانگ بھی کم ہو گئی ہے مانگ اور سیل کم ہونے کی وجہ سے یہ اپنی بکنگ پرائیس سے بھی پانچ سے سات ہزار دس ہزار جو ہے وہ مارکیٹ سے آپ کو نیچے ہی ملے گا دو ہزار تیس موڈل دو سو چالیس اس کے بعد دو سو دو سو ساٹھ کی اگر بات کی جائے تربو کی تو دو سو یہ اکیس لاکھ ستاسی اکیس لاکھ پچاسیزار رپیا بکنگ پرائیس ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ یہ بھی اپنی قیمت سے کم فروخت ہو رہا ہے اس کے اندر ایک اور بھی وجہ ہے چونکہ دو سو ساٹھ سپیشل ایڈیشن آنے کے بعد اس کی جو مانگ ہے وہ کم ہو گئی ہے اس کے بعد اگر دو ساٹھ سپیشل ایڈیشن کی بات کی جائے تو دوستو اس کی جو بکنگ پرائیس ہے وہ بائیس لاکھ تیس تیس ہزار رپیا بکنگ پرائیس ہے تو اگر آپ دو سو دو سا تیس موڈل لینا چاہتے ہیں تو دوستو وہ مارکیٹ سے آپ کو تقریباً پچیس سے تیس ہزار رپیا کے اندر جو ہے یہ ٹریکٹر ملے گا یعنی کہ بائیس لاکھ پچیس سے تیس ہزار رپیا کے اندر اس کے بعد دوستو تین سو پیشتر کی بات بات کرتے ہیں تین سو پیشتر کے والے سے بھی دوست نے میسے کیا تھا کہ تین سو پیشتر کی معلومات ہمیں دی جائے تو دوستو تین سو پیشتر کے اگر بات کی جائے تو اس کی اٹھائیس لاکھ پچاسی زار رپیا بکنگ پرائیس ہے دوستو کیونکہ ٹریکٹر کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ٹریکٹروں کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے تین سو پیشتر کی جو اب سیل ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہے اور اس کی جو مانگ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کافی حد تک کمی آگئی ہے تو یہ بھی اپنی اگر آپ مارکیر سے لیں گے تو اپنی بکنگ پرائیس سے ہی نیچے ملے گا پانچ سے دس زار جو ہے وہ نیچے ملے گا اگر آپ کمپنی سے بک کرواتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ کو بیس سے پچیس دن ایک مہینے تک جو ہے وہ انتظار بھی کرنا پڑے گا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں یہ تین سو پچاسی کی تو تین سو پچاسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ سیل ہونے والا ٹریکٹر ہے مارکیر کے اندر اس کی بہت زیادہ مانگ بھی ہے اور ہمارا جو کسان ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے تین سو پچاسی کے اگر دوستو بات کی جائے تو یہ دوستو انتیس لاکھ بانوے ہزار روپے ایس کی بکنگ پرائیس ہے اگر آپ پینثر ٹائر کے ساتھ لیں گے ستر سے اسی زیادہ روپے کے اندر یہ آپ کو ملے گا اگر آپ جنرل ٹائر کے ساتھ لیں گے اسی سے نوے ہزار روپے کے اندر آپ کو ملے گا اگر آپ سروس ٹائر کے شوقین ہیں تو دوستو آپ کو یہ تیس لاکھ تیسہ لاکھ پانچ ہزار روپے کے اندر یہ ٹریکٹر ملے گا تو یہ تھی دوستو مارکیر کی مجودہ صورتحال اور مارکیر کے ریٹس اور جو ریٹس بڑھ رہے تھے اس کے اندر جو ہے وہ اب کسانوں کو رلیف دے دیا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی تھی اس لیے جو ہے وہ قیمتیں نہیں بڑی یہ بھی بڑی ایک خوشکبری کی بات ہے کہ جو ہے وہ کسان آگے سیزن آنے والا ہے اور سیزن کے اندر جو ہے وہ ہمارا کسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہوا اپنا ٹیکٹر جو ہے وہ خرید لے گا انشاءاللہ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے دوبارہ ویڈیو اچھی لگیے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ